سلام ناظرین زیادہ گرمیوں کے موسم میں کونسکونسی بیماری ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کو ٹپس بھی بتا دیں گے اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری ساتھ گفتگو میں شامل بھی ہو سکتے ہیں کیا پابلمز ہیں آپ ہم سے ذکر بھی کر سکتے ہیں تو آج جو ہے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا جو سکین ہے یہ اس کی رول کیا ہے ہماری بوڑی کے لیے سکین جو ہے یہ پیکنگ میٹریل ہے جو بوڑی کو پیک کرتے ہیں پیک کی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر سکین خود کہاں سے انرجی لیتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں یہ بوڑی کے اندر ان سے ہی بنتے ہیں اس لیے سکین کا جو آج کل ہمیں زیادہ زیادہ خیال رکھنی چاہے کیونکہ سکین اگر آپ کے فرش ہے بہتر ہے اسی طرح آپ کے زندگی میں بہتری آ جائیں گے آپ کی لائف میں خوشی آئیں گے خوبصورتی ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں اور خوبصورتی ایک ہمارے ضروری پارٹ بھی ہیں جن کے اور بالخصوص بیماری ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں میں دیکھتا ہوں کیونکہ سکین پرابرنس ہوتی ہیں زیادہ ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور ٹینشن ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ایسا بھی اس معاشرے میں جو ہے خوبصورتی کو سب سے زیادہ بیرونی خوبصورتی کو سب سے زیادہ ترجیح دیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ اپنے سکین کا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ آج کل جو میک اپ ہے جو جتنے بھی کیمیکلز ہیں سامان کے جتنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں میٹریل ہے یہ پروڈیکٹ سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان میں یوز ہوتی ہے جلد کو خوبصورت رکھنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ لوگ واقعی اپنی سکین کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور شوق رکھتا ہے کہ وہ ان کی سکین اچھے ہو بہتر ہو تو آج ہم اسی بہتری پہ اور اس سکین کی خوبی پہ ہم بات کریں گے اس سکین ہے کیا؟ سب سے پہلے تو سکین کے تھری لیئرز ہوتی ہیں درمس اپی درمس اور سبکوٹینیز سب سے پہلا جو سطح ہے یہ ہر ستائیس دن بعد چینج ہو جاتے تبدیل ہو جاتے یہاں پر ایک کال ہے ایک ہولڈ پہ ہے کالے تھے ہم واپس آتے اس سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر سار جی کون بات کر رہی ہے میں میسیس نکبی بات کر رہی ہوں راور بینڈی سے جی کیا کہنا چاہتی ہے ڈاکٹر سار میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس سے پہلے ہر کینل پہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی میں تو میں آپ کی کلاسز اٹینٹ کرنا جاری تھی تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کلاسز اٹینٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا ہمارے انشاءاللہ یہ آپ کو آپ کو مل جائیں گے آپ کو کال کر سکتی ہے شیڈول ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتی ہے جو بھی کچھ اور سکن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں اس سکن کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں بالوں کے حوالے سے تھوڑا سا بات چیت کرنا چاہتی کہ بال سکن کا مسئلہ تو ہر بات آپ کو پتہ ہوتا ہے اتہیہ دانے شنگ پر نکلتے ہیں بس یہ اور کائنلی ٹاکر صاحب اگر آپ کے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ہیں کائنلی مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اس چیز کو ڈسکرائب کرتے کریں گے کہ سمدہ ہیلنگ انرزی کیا جیت ہے جی آج موضوع چن کے سکن کا ہے اس پہ میں کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں اس لئے میں آج سکن پہ بات کروں گے انشاءاللہ پھر جب سمدہ کی ٹاپک آئیں گے تو آپ کبھی مجھا کال کریں انشاءاللہ میں آپ کو بتا کریں سکن کی پروپلمز اور سکن ہے کہ ہم نے کہا کہ تری لیئرز ہوتی ہے درمیس اپی درمیس اینس اپکوٹینیس اور ہم نے یہ کہا کہ ہر ستائیس دن بعد انسان کی جو جلد ہے انسان کا سکن جو ہے یہ چینج ہو جاتے سامب کی سکن سال میں ایک بار اتر جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا جو سکن ہے ہر ستائیس دن بعد چینج ہو جاتے ہیں حیرانگی یعنی اگر یہ جامع ہوتے ہوتے یہ سیل جو مردہ سیلز ہے جو آپ کو پتا ہے سکن کا چینج ہونا کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلد کی جو مردہ سیلز ہے وہ گر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یعنی ٹوٹی طور پر ایک لیئر آ جاتے ہیں اگر یہ لیئر ہمیشہ رہیں تو اگر ایک سال رہیں گے تو یہ اتنی موٹی سے ایک لیئر بن جائے گی سکن کے اوپر انسانی جل جو ہے انتہائی حساس ہے اور یہ دفاع کرتے ہیں ہمیشہ ڈیفینس کرتے ہیں اپنا ہمیشہ اپنا حفاظت کرتے ہیں یہ باہر کی دنیا سے جو انوائیمنٹ کی دنیا ہے انوائیمنٹ کی دنیا ہماری جو ہے ہماری بہت زد بھی ہے اور اگر ہم نیچر کے ساتھ تھوڑے سی اور کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مفید بھی ہے بہت سے ذرائع ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو ہمارے ارگد ہیں وہ مذر ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لئے مفید ہیں تو مذر کیا ہے اور مفید کیا ہے ہم نے آپ نے خود دیکھا کہ اگر آپ دوپ کو بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو آپ کے سب سے زیادہ میلانائن مادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بنتے ہیں اور میلانائن جو ہے وہ ایک سب سے زیادہ گرم سیر جگوں پہ اس لئے بنتے ہیں کہ وہاں کی ہوا بہت گرم سیر جو جو علاقے ہیں وہاں کے ہوا بہت زیادہ مرتب بھی ہوتی ہے اور دھوپ کا بھی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس پہ جلد پہ آتے ہیں اور جلد پہ جب آثار کرتے ہیں تو جلد کالا ہو جاتے ہیں یعنی سپورٹس کچھ لوگوں کے بن جاتے ہیں کچھ اس طرح میلانائن مادہ زیادہ بنتے ہیں اب سکن کے جو یہ کیا ہے اس کو یعنی اس کی کوئی خاص نقصانات اتنے نہیں ہوتی ہے مگر جن کے انسان کو صورت کو انسان کے بوڑی کو عجیب نظر آتے ہیں اس وجہ سے انسان کو خوبصورت نہیں لگتے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سکین کے جو پرابلم کہتے ہیں اور بلکلی ٹینشن ٹپیشن میں لوگ چلے جاتے ہیں ترحال کہ اللہ نے جو انسان کو کچھ دیئے ہیں اسی پہ شکر کرنی چاہیے مگر لوگ اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کہتے ہیں تو ان کے ہو سکتا ہے ان کے دل کے خوبصورتی ہو انہیں پہ مطمئن رہے اس پہ بات ضرور کریں گے ہم کہ جلد پہ ہمارا اثار بیرونی ابھی تو بیرونی کام کر رہے ہیں لیکن اندر ان سے ہمارے اندر کی جو دنیا ہے اس کی اثار جلد پہ کیسے ہوتی ہے یہ بھی ضرور بات کریں گے یہ کال ہورڈ پہ ہے کال لیتا ہے پھر بات اس پہ کرتا ہے السلام علیکم السلام ڈاکٹر صاحب جی کون بات کر رہی ہے یہ میں کاشا ہوا بات کر رہی ہوں یہ کیا کہنا چاہتی ہے یہ آپ کے پرگرامز دیکھے بہت عصے تھے دکٹر صاحب میرے لئے جوائنٹ میں بہت زیادہ پین رہتا ہے میں نے ہرپرل اور ڈاکٹر علاج سافی کرائے لیکن مجھے کوئی رسپونس نہیں آرہا جوائنٹ پہ کتنا عصے سے ہے یہ مجھے چھے سالت ہے اچھا کیا تشخیص کی ہے ڈاکٹر نے آرثرائٹیس ہے آرثرائٹیس ہے لیکن اب اسنا زیادہ ہوگی ہے کہ میں نیک ہکا کے بھی کر سکتی اور بیٹھ نہیں سکتی نماز چیئر پہ بڑھتی ہوں ساتھ میں شیٹی کا کا درد بہت زیادہ مجھے نا وہ کرتا ہے دم کرتا ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ ہی میرا ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا آپ بہت شکریہ لیکن آپ کی کال بہت مشکلوں سے ملتی راکر صاحب آپ کو بتا دی گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو آنیر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ مسئلہ ہے جوڑوں کے درد بہت سے لوگوں کو ہے آج کل سب سے زیادہ وزن بڑھنے کی وجہ سے نہ مومنٹ نہ کرنے کی وجہ سے شاڑی کا پین ہو جاتے ہیں اور کبھی مہرے کی جو دونوں ہیں وہ اس میں گیپ آ جاتے ہیں اور جب وزن زیادہ بڑھتا ہے پیٹس زیادہ باہر نکلتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں پیٹس جب زیادہ باہر نکلتے ہیں تو اس وجہ سے مہرے ایک دوسرے سے تھوڑے سے الگ ہو جاتا ہے اور اگلا حصہ ان کا پریشر میں آ جاتا ہے تو آسابی رشے جب پریشر میں آ جاتا ہے تو شاڑی کا پین کمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پین تو پوری لیک میں جاتے ہیں اور پہنوں تک پرابلم ہوتا ہے سب سے پہلے مومنٹس ڈاکٹر کے اجازت کے ساتھ مطابق آپ ہو سکتا ہے میں نے آپ سے زیادہ انٹروین ہی لیے کہ آپ کی ہسٹری نہیں لیے آپ وجہ کیا ہے وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں وزن بڑھنے سے بھی ہوتی ہیں ویسا بھی کبھی کبھی لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کے کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں اور کچھ پرابلمز ایسا بھی ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے کیونکہ کمر پہ سب سے زیادہ اثر آپ کے نفسیات کے ہوتے ہیں اور بخصوص لاست موروں پہ ٹینشن کے وجہ سے مسلسل کبھی کبھی دھرت رہتے ہیں لاست مورے میں کچھ لوگوں کو جو بہت ٹینشن دیتے ہیں جو مسلسل رہتے ہیں ٹینشن میں کچھ کبھی کبھی کچھ لوگ کام کرتے ہوئے ان کو کمر دھرت ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے کمر میں درد آ جاتے ہیں بوجہات وہی ہے کہ ٹینشن اگر کسی بھی کام میں زیادہ سٹریس آپ لیتے ہیں تو ضرور آپ کی کمر میں درد ہے کیونکہ کمر کا درد نسیت آپ کی جو ہے جو آپ کے دماغ ہے مائنڈ ہے ان کے سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں واقعی سسٹم جو بھی کرتا ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے اثر تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ٹینشن سے اپنے آپ کو آری کریں تھوڑے ایکسرسائز کریں اگر وزن آپ کی زیادہ ہے تو وزن کم کریں کیونکہ وزن کے تو اور بھی زیادہ پرابلمز ہیں وزن آپ کو بتائے کہ بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اسے وزن بڑھنے سے آپ کی جو فیٹس ہے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ایک تو بلڈ پیشر کولیسٹرول ہائی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ جاتے کمر میں درد آ جاتے ہیں اور شوگر بھی ہائی ہو سکتے بہت سے بیماریاں جنم لیتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے وزن میں کمی لیں اور خوبصورتی لیں اور جلد کے خوبصورتی بھی تھوڑے ایکسرسائی سے بنتے ہیں پھل سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا جتنے پھل سبزیوں کو آپ استعمال کرتے ہیں اتنا آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے جلدی واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی